اسلام علیکم میرا نام محمد سویل ہے میں رسکیو ڈبل 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 ڈور ہری پر میں ایزا کنٹرل روم انچارج ڈیوٹی کے پرائز سر جام دے رہا ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی کوئی کالر کال کرتا ہے تو اس کے بعد پراسس کیا ہوتا ہے کس طرح ہم کال کو سیو کرتے ہیں کیسے ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح ہم جو ہے وہ کنٹرل روم سے گاڑی موگ کرواتے ہیں اس کے علاوہ جب کوئی انریلیوٹ کال آتی ہے یا کوئی فیک کالر کال کرتا ہے تو اس کو ہم کس طرح بلاگ کرتے ہیں یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کنٹرل روم میں ہمارے پاس یہ جو چھ سسٹم ہیں ان میں سے تین پر ہم کال رسیب کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیلی کام سرور ہے اور یہ ہمارے پاس ہے جی مین ڈیٹا بیس سرور اور یہ ہے ڈسپیج ہے یہ تینوں سسٹم کی جو سکرین ہیں وہ وائٹ ہیں اور جب کسی بھی پرسن کی کال آتی ہے تو یہ سکرین گرین ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک پرسن کی کال آئی ہے تو جب یوں ہی کال آتی ہے تو ہمارے پاس اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور نمبر آ جاتا ہے ہم اس امرجنسی نیچر کے حوالے سے سیو کر کے اس کا اڈریس لیتے ہیں اور اس کو سیو کر دیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی انریلویڈ کال آتی ہے تو ہم اس کو تین چانس دیتے ہیں اگر چوتھی دفعہ بھی وہ باز نہیں آتا تو ہم اس کو یہاں پر بلاگ کر دیتے ہیں دوبارہ اس کی کال نہیں آتی ہے اگر کوئی بھی امرجنسی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا نمبر بلاگ ہوتا ہے وہ کال نہیں آئی گی اس کی اور عوام کے لیے میرا سپیشل یہ میسج ہے کہ وہ فیک کال نہ کریں انریلیوٹ کالیں نہ کریں کیونکہ ان کی وجہ سے سسٹم ہمارا بیزی ہوتا ہے اور کسی کو جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو اس کی کال نہیں ملتی اور آپ کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور فیک کال کرنے والا سے میری گزارش ہے کیونکہ اس پر دفعہ 244 بھی لاغو ہو گیا ہے اور اس کی اگر ہم ایکشن لیتے ہیں تو ان کو جو ہے بچانس ہزار پر جرمانہ بھی آئید ہو سکتا ہے اور چھے مہینے قید بھی ہو سکتی ہے تو مہربانی کر کے فیک کال نہ کریں کسی بھی امرجنسی کی صورت میں ون ون ٹو ٹو ڈائل کریں آپ کے اور ہمارے درمیان صرف ایک کال کی دونی ہے شکریہ اللہ حافظ